السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نیکسٹ جو میں آپ سے آج بات کرنا چاہتا ہوں فرشتوں سے متعلق کی بات ہے پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی کہ فرشتوں کی شکل صورت اور ان کی حیت کے بارے میں کچھ بات کی تھی اور ان کے کاموں سے متعلق کچھ بات کی تھی بعض باتیں میں نے آپ سے جو ہے ڈیٹیل میں کی اور بعض آپ سے کہا کہ دوسرے دروس میں ڈیٹیلز موجود ہیں تو ابھی کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ لفظ فرشتہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر یہ آیا کہاں سے تو جناب فرشتہ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے فارسی زبان سے ماخوض اسم ہے ناؤن ہے جو اردو زبان میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح فارسی میں استعمال ہوتا ہے اسی مفہوم میں اسی ساخت کے ساتھ تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ فرشتہ یا فرشتے کا جو لفظ ہے یہ اردو نے فارسی زبان سے ادھار لیا ہے جیسے کہ لفظ اسکول انگلش سے لیا تو لفظ مدرسہ عربی سے لیا تو اردو میں ایسے بہت سارے الفاظ آپ کو مل جائیں گے جو اہم معنی استعمال لفظ لیکن مختلف زبانوں سے آتے ہیں اسی طرح اردو میں ملک کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے بہت کم استعمال ہوتا ہے زیادہ تر فرشتے کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے تو عربی میں اسی فرشتے کو ملک کہتے ہیں اور فرشتوں جو کہ پلورل ہے یا فرشتے جو کہ پلورل ہے تو عربی میں اس کا پلورل جو ہے وہ ملائکہ ہے جس کا مادہ کیا ہے ان دونوں کا مادہ کیا ہے ان کا مادہ ہے الک یعنی یہ جو ملک ہے نا اس کا مادہ ہے الک اور الک کا کیا مطلب ہوتا ہے الف لام کاف اس کا مطلب ہوتا ہے پیغام کے پہنچانے والا ملائکہ جمع ہے واحد ملک ہے اور مادہ الک ہے کیونکہ عربی میں جتنے بھی لفظ ہیں نا ان کا جو مادہ اشتقاق ہے جو ان کا روٹ ورڈ ہے جس لفظ سے وہ نکلے ہیں وہ تھری لیٹرز یا میکسیمم فور لیٹرز کے اوپر ہوتا ہے تین حرف یا چار حرف زیادہ تر کا تین حرف ہی ہے تو اس کا جو مادہ اشتقاق ہے وہ الف لام کاف تو اس طرح ہمیں بات سمجھ میں آگئی کہ فارسی زبان میں پیغام پہنچانے والے کو جہاں پیغامبر بھی کہتے ہیں پیغامبر جس کو آپ پیغمبر کہتے ہیں وہاں لفظ فرشتے کا بھی اطلاق ہوتا ہے تو فرشتے اللہ کے ایماندار مکرم بندے ہیں جو اس کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہیں ان کے جسم نورانی ہیں اور وہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہیں اللہ تعالی نے انہیں یہ قدرت دی ہے اپنے حکم سے جو شکل چاہے اختیار کر لیتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ الگ الگ کاموں پر معمور ہیں بعض جنت پر بعض دوزخ پر بعض آدمیوں کی عمل لکھنے پر بعض روزی پہنچانے پر بعض پانی برسانے پر بعض ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے پر بعض لوگوں کی حفاظت پر بعض روح کے قبض کرنے پر بعض قبر میں سوال کرنے پر بعض عذاب پر بعض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مسلمانوں کے درود و سلام پہنچانے پر بعض انبیاء کرام کے پاس وحی لانے پر تو ملائکہ کو اللہ تعالی نے بڑی قوت عطا فرمائی وہ ایسے کام کر سکتے ہیں جسے لاکھوں آدمی کرونوں آدمی عربوں آدمی مل کے بھی نہیں کر سکتے یہ تو نہ مرد ہیں نہ عورت یہ جنس نہیں رکھتے اور ان کی تعداد صرف اللہ ہی جانتا ہے ان میں جو مقرب فرشتے ہیں ان کا ذکر ملتا ہے بعض ان کا ناموں کے ساتھ بھی ملتا ہے مثال کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت عزرائیل علیہ السلام ان سے متعلق تفصیلات جو ہے میں نے فرشتہ جو پلیلسٹ ہے اس میں موجود ہیں ایک ایک کے نام سے کہ ان کے اصل نام کیا ہیں جبرائیل میکائل اسرافیل ان کے اصل نام کیا ہیں یہ بھی ان دروس میں موجود ہے اور یہ وہ نام ہے جن سے وہ ہمارے سامنے معروف ہیں بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں